بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور دنیا واقعی کی تمام خوشہ نصیف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع صبح کا ٹائم ہے اور اجڑی سی شکل ہو رہی ہے اور جس دن سے میں آیا ہوں ابھی تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے اس کی وجہ یہ ہے لائٹ نہیں ہے اور اس تلی چلتی نہیں ہے تو رات میں نے بڑی مشکل سے جنریٹر پر چلوائی ہے اور کپڑے پریس کی ہیں تو ابھی بھی چارہ کترہ جا رہا ہے وہ بھی ہاتھ پہ زیادہ ہی کٹ کرتا ہے ہونڈا 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 کارنا روک رکھتے توڑے ہی نہیں بھی تھوڑا تھوڑا چالدہ رہا ہے بڑھتے توڑا تھوڑا Because I'm at bankہ نہیں کٹ ڈیا 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 موسیقی یہ جنگن کا پڑتا ہے اور یہ دہی کا رہتا ہے روپیاز ساتھ یہ چاول ہیں ہمارا دوپیر کا کھانا ہے یہ آج میں نے ابھی تیاری کی ہے میری آج آخری چھوٹی تھی جمعہ تک کی چھوٹی ہیں تھی میری کیونک چھوٹی بہت کم ملتی ہے اس لیے واپس بھی جانا ہوتا ہے تو ابھی میری تیاری ہے کپڑے وغیرہ تو میں لے کے نہیں آیا تھا لیکن ادھر سے لے کے جانے ہیں کیوں سلائی کرنے کے لیے دیئے تھے وہ اب لے کے جانے ہیں تو وہ میں نے ڈال لی ہیں شاپر میں تو باقی تیاری ہے فل تو ابھی نکلتے ہیں موسم بھی تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس لیے اس سے پہلے پہلے کہ فل خراب ہو تو اس سے پہلے پہلے نکلنا ہے ہم نے ادھر سے یہ دیکھیں ایسے بادل ہو رہے ہیں بارش کا موسم بننا شروع ہو چکے ہیں کیوں بتائیے آج کی بارش بھی کیا بھوڑیوڈر ی کیا بھوڑیوڈر موسیقا 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 اے گاڑی مقابلے میں تھی بہت تیزی سے چڑھ رہی تھی اس لیے موبائل میں نے زیادہ باہر نہیں نکال لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ شیشہ کھلا ہوا تھا یہ نا نہیں سی تھی بس کیوں دوسری تو ملنی رہی تھے کافی دیر انتظار کیا کیوں ایک ٹائم آتا ہے اسی کا تو جو پچھلے ٹائم جو پچھلی بار جس گاڑی پہ آیا تھا تو وہ اس بار نہیں آئی تھی تو اس وجہ سے مجھے پھر مجھے اسی پہ بہننا پڑا ہے تو بہت مقابلہ لگایا تین بسوں کا اکٹھا مقابلہ لگا ہوا تھا تو اور مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا اسی لیے میں نے موبائل نہیں نکال لیا بھائی کیوں شیشہ کی طرف بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کوئی جٹکا وغیرہ لگتا تو ابھی امہ جی نے میرے ساتھ جو اسمان بیٹھ جانا وہ بھی آپ دوستوں کو دکھتے ہیں کیوں ماں ماتی ہے کیوں جب بیٹا باہر جاتا ہے کوئی بھی ماں ہو تو بیٹا جب باہر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لازمی ساتھ دیتی ہے اور میری امی جان نے بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہے ابھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں امی جان نے میرے ساتھ یہ دو سیو دیئے ہیں جو دوپیرہ ہمارا پلاو بنا تھا جو تو ساتھ یہ دیا ہے کہ ادھر جا کے کرم کر کے کھا لینا دل کرے گا جو ماں باپ کا پیار ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے جو ماں باپ کا سایہ یہ ہمیشہ قائم رکھے میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کے والدین کا جو سایہ ہمیشہ قائم رکھیں میں باہر پردیس میں رہتا ہوں تو ماں باپ کی جو کمی ہے مجھے ادھر بہت محسوس ہوتی ہے آپ بھی اگر ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تھوڑا سا ایک یا دو ماہ باہر گزار کے دیکھیں بہت کچھ سبق ملے گا اور ان کی محبت ان کی چاہت سب کچھ پتا چلے گی کہ کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے اور ہمیں پاس ہوتے ہوئے نہیں پتا چلتا ہے لیکن جب دوے ہوتا ہے انسان پھر ہی پتا چلتا ہے تو قدر کرنی چاہیے والدین کی جتنی بھی ہو سکے کبھی دکھ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور ابھی بس گرمی کافی لگ رہی ہے کیوں سفر سے آیا ہوں تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی کیوں اس بس میں تو مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے ابھی میں نے مہد دونے اور یہ بھی نیچے سے گرم کریں گے پھر کھائیں گے اور جو اسمان ہے اس کو سمیٹھتے ہیں پھر آزانیں ابھی ہو رہی تھی تو نماز بغیرہ بھی پڑھتے ہیں چاول میں نے ابھی کھائے ہیں جو میجان نے میرے ساتھ دیئے تھے تو اس ٹیم کافی میزار لگے ہیں تو ابھی بس لیٹا ہوا تھا سونے کی تیاری ہے فل صرف اب سونے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاگرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ